سورت بکرہ آیت نمبر سکسٹین سولہ اولائیک اللہ ذی نشترہ وزلالہ بالہدہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے فمارا بھی حد تجارتوں اور نہیں فائدہ دیتی ان کو ان کی تجارت وما قانو محتدن نہیں یہ ہدایت آفتہ ہیں یہ دنیا امتحانگاہ ہے ہماری سب سے قیمتی متح ہماری زندگی ہے یہ وقت کا وہ وقفہ ہے جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں اور پھر زندگی بھار ہم اپنا یہ قیمتی سرمایہ چیزوں کے بدلے بیجتے رہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان چیزوں کے عوض بیج دیتے ہیں جو آخرت میں ہمارے کسی کام کے نہیں یا نقصان دے ہوتی ہیں مثلا نیکی کے بدلے بدی ہدایت کے بدلے گمرائی حق کے بدلے کفر سچائی کے بدلے جھوٹ امانت کے بدلے میں خیانت تو اب بتائیں ایسی تجارت جس کو جو گھٹے کا سودہ ہو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہو سکتا تو قدادہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے زلالت خرید دی سادی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس ابن مسعود اور بہت سے صحابہ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے زلالت کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو ترک کر دیا تو انسان جو بھی تجارت کرتا ہے لازمی بات ہے فائدے کیلئے کرتا ہے لیکن ایک انسان جو آخرت کے مقابلے میں جو تجارت کر رہا ہے وہ سرہ سر گھاٹے کا سودہ کر رہا ہے اشترو بیش دی یا خرید لی دونوں کے لئے آتا ہے حروف ازداد ہے خریدنے اور بیشنے دونوں میں آتا ہے جبکہ غرص ذاتی ضرورت پوری کرنا ہو جبکہ ہم نے دیکھا رابی حد راباہا یہ بھی آپ کو روٹ میں سینڈ کر دوں گی تجارت تاجیم رابتہ جارہا خرید و فروغ جبکہ اصل غرص نفع کمانا ہو تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی ان کی تجارت فائدہ نہیں دے گی کیونکہ یہ نہ سمجھی کا ان کا سودہ ہے کہ ایک طرف وہ کیا دے رہے ہیں اپنی قیمتی مطا جو دوبارہ کبھی نہیں ملنی اور دوسری طرف وہ کیا لے رہے ہیں اس کے بدلے میں آخرت گوا رہے ہیں اور آخرت کا عذاب لے رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالی نے منافقین کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہے مسلسل ہم دیکھنے چودہ پندرہ سولہ آیات میں بھی یہی چل رہی ہے ان کی منافقت یہاں ساتھویں صفت بیان کرتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس سے واقف نہیں ہے ایمان دیکھ لیا دین کی روشنی دیکھ لیا اور پھر دونوں کا معازنہ کیا معازنہ کرنے کے بعد سودہ کیا کیا یہ کہ دین نہیں کفری ٹھیک ہے دین ظاہر ظاہری دین کو لے لیا اور جو حقیقی دین تھا اس کو چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا کی فما رابی حد تجارت وما کانو موترین ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور یہ ہدایت پر چلنے والے نوک نہیں قرآن پاک نہیں آپ منافقین کی یہ چھ ساتھ صفات بیان کی مگر یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو علل اعلان منافق قرار نہیں دیا ہر شخص پر پردہ ڈالا اور اس کی واپسی کا راستہ بند نہیں کیا یعنی کافر کو اس لئے کافر نہیں کہا کہ نہ جانے کم مسلمان ہو جائے اور کافر کہنے سے اس کے ایمان کا راستہ بند نہ ہو جائے بلکہ کھلا رہی ذرا غوظ کیجئے کہ وہ شخص جو اندر سے پکا پکا کافر ہو اس کو اللہ تعالیٰ کا رسول کافر کہنے سے پریز کرتا ہے جبکہ ہم ہم کیا ہیں ہم تو ذرا صفیقی اور مسلقی اختلاف آتے ہیں تو ہم فوراں دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں اس کی اصلاح کا راستہ روک دیتے ہیں یہ کہاں کی اکلمندی ہے یہ کہاں کا اسلام ہے اندازہ فرمائیے میں نے جب یہ حدیث نبی کریم پڑھی تو میں لرز کی آپ نے فرمایا جس نے اسلامی ملک میں رہنے والے کسی فرد کو قتل کر دیا او کو بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا رہنے والے کسی کافر کو قتل کر دیا تو کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا آپ نے صرف ایک صحابی حضرت عزیز عزیلہ بن یمان جو آپ صلی اللہ کے صحابہ تھے آپ صلی اللہ کے رازوں سے واقف تھے ان کو منافقین کے نام بتائیں عام صحابہ کو یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی منافقین کے نام نہیں دیئے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اس وقت تک کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ عزیفہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو انہی منافقین کے سفرات بیان کرتے ہوئے ایک اور امتحائی اہم آیت تیرہ نمدر میں منافقین سے کی گئی کہ ایمان لے اور جیسا کہ عام لوگ ایمان لائے اس جملے پر غور کیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عام لوگ کون تھے یہ سب کے سب صحابہ تھے ایک اور جگہ اس بات کو مزید کا فرمایا اگر یہ ایمان نہ لائیں اس طرح جیسا کہ تم لوگ ایمان لاتے ہو تو پھر یہ ہدایت پائیں گے یعنی اگر یہ سب لوگ اس طرح ایمان لے ہیں جیسا کہ تم لوگ صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیڈیل قرار دیا گیا کہ جس کو بھی ایمان لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو اصحاب کو سوری آیڈیل قرار دیا گیا کہ جس کو بھی ایمان لانا ہے اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کا میار قرآن کی سمجھ کا میار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی فہم اور اس پر عمل کا میار صحابہ رضی اللہ انہوں کی ذات ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے صحابہ تاروں کی معنی دیں ان میں سے کسی کی بھی اگر کوئی تم پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ان آیات اور حدیث کے بعد وہ لوگ بھی اپنے جواب سوچ لیں جن کے دلوں میں صحابہ کے خلاف بغز ہے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے منافقین کی صفات یہاں کرنے کے بعد ان منافقین کے طرز عمل کی دو بہت مہنی خیز مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جن پہ غور کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ